مولک ادھکاروں کو جاننے کے بعد اس سے جڑوے ہوئے مولک کرتویوں کی بہتر سمجھ کے بعد اب ہم آتے ہیں ایک بلکل نئے بندو پر نئے وشاہ پر جو اسی ادھیائے کے تحت اسے رکھا گیا ہے اور وہاں ہے راج کے نیتی نردیشک شدھانت یا راج کے نیتی نردیشک تکٹو جسے انگریجی میں کہتے ہیں directive principles of state policy state کارت راج ہے اور راج کارت یہاں 36 گرد مدر پردیش شادی نہیں ہے راج کارت مطلب سرکار ستہ آدھی آدھی directive principles نیتی نردیشک اس شبد کی ویاکیا ہم آگے کریں گے فیلحال ہم یہ جان لیں کہ ہمارے سمجھدھان کی یہ بہت بڑی وشیشتہ ہے کہ اس سمجھدھان میں نیتی نردیشک تکٹو کو لے کر ایک ادھیائے جوڑا گیا ہے اس ادھیائے کی کیا کیا وشیشتہ ہیں اس پر آگے تو چرچہ ہوگی فیلحال آپ بس اتنے یاد رکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی وشیشتہ ہے کہ ایسے ادھیائے کو بھارت کے سمجھدھان میں ستھان دیا ہے سمجھدھان نرماتاؤں کا لکش بھارت میں لوگ کلیان کاری راج کی ستھاپنا تھا اور جیسا میں نے پرارم میں بتایا کہ بیسویں شتابدی کہ پرارم سے وش میں لوگ کلیان کاری راج کی کلپنا بڑھتی جاری تھی لوگ کلیان کاری راج کا معنی یہ ہے کہ ایسی سوچ بڑھتی جاری تھی کہ راج کا کارے ماتر سرکشہ دینا نہیں ہے راج کا ایک مہتپون کارے ہے وہاں کی جنتہ کی بھلائی اسی لیے نیتی نردیشک تتووں میں ایسی باتیں ہیں جنہیں کارے روپ میں اگر ہم پڑھنیت کریں تو لوگ کلیان کاری راج ملے گا ارثات نیتی نردیشک تتو کیا ہے نیتی نردیشک تک ایسی بندو ہیں ایسی باتیں ہیں جن کا یدی کاریانون کر دیا جائے یا جن کا جیسے جیسے کاریانون کیا جائے ویسے ویسے اس دیش کی سرکار لوگ کلیان کاری لکش کے اور لوگ کلکانے کاری راج بننے کے اور اگر سر ہوتی دکھائی دے گئی ارثات نیتی نردیشک تتو ہیں کیا اس کا ارث کیا ہے کیا بنا نیتی نردیشک تتو کے لوگ کلیان کاری راج نہیں ہو سکتے یا کیا دوسرے دیشوں میں بھی ایسی نیتی نردیشک تتو شامل کیے گئے ہیں بھارتی سمویدھان نرماتاؤں نے بھارتی لوگوں کے جیون کو سکھی سمرد اور وکشت کرنے کے لیے انہیں مارک درشن دینے کے لیے ان سدھانتوں کے عفتہ کی ہے دیش کیا ہے سکھی سمرد اور وکشت کرنا جنتہ کو دوسرا مددہ کینڈر یا راج سرکار کے لیے یہ مارک نردیشک ہیں کینڈر یا راج سردار کے لیے وہ دشا دیتے ہیں گائیڈ لائن ہے یہ دو باتیں آپ کو بہت مہتپونڈ طریقے سے سمجھنی ہوگی گائیڈ لائن ہے یہ آدیش نہیں ہے دوسری بات یہ قانون بھی نہیں ہے ڈائریکٹیو پرنسپل سٹیٹ پالیسی یہ وشہ یدیپی قانون کی پشتک میں ہے سمویدھان میں ہے لیکن سمویدھان میں رہتے ہوئے بھی اس ادھیائے کے تحت ہم نیائیلے نہیں جا سکتے اس پر ہم آگے اور وستار سے بات کریں گے پر آپ فیلحال یہ سمجھ جائیں کہ یہ ماتر گائیڈ لائن ہے دشا نردیشک ہے راستہ دکھاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا جب کسی نئے ستھان پر جانا ہو یا کسی اچھ پرسید ستھان پر تو ایرو بنا رہتا ہے دشا بتاتے رہتا ہے وہ ایرو ایک طریقے سے یہ ایرو کن کے لیے سرکار کے لیے کس بات کے لیے لوگ کلیان کاری نیتیاں بنانے کے لیے اور سرکار جب بھی کوئی کاری کرے تو وہ ان نیتیوں کو دیکھ لے جب بھی کوئی کاری کرے تو ان گائیڈ لائنز کو پڑھ لے جب بھی کوئی نیتی بنائے تو اس گائیڈ لائن کو پڑھتے ہوئے یہ سنشت کرے کہ اس کے دوارہ بنائی جا رہی نیتی اس ادھیائے میں دیئے گئے کسی گائیڈ لائنز سے میل کھاتی ہے کی نہیں کہیں اس کے ویروز میں تو نہیں ہے دوسرے شبدوں میں یہ گائیڈ لائن سرکار کے لیے دشا نیانترک ہیں سرکار کو دشا دیتی ہیں یہ ایسے صدھانت ہیں جنہیں لاغو کرنے سے بھارتی لوگوں کے آرثک ساماجک اور راجنیتک جیون کا وکاس ہونے اور ساروینک کلیان ہونے کی آشا کی گئی ہے آشا کی گئی ہے ایکسپیکٹڈ it is ایکسپیکٹڈ that his social, economic and political life will improve significantly لیکن ایکسپیکٹڈ امید ہے آشا کی گئی ہے سنشت کرنے والی بات نہیں رکھی ہے اس پر ہم آگے بات کریں گے جیسا میں بارم بار کہہ رہا ہوں فی الحال ہم اتنا سمجھ لیں کہ دشا نیدے شکس دھانت بھارتی سمویدھان میں پرادھان اس کا کیا گیا ہے جو راج کو دشا دیتی ہیں اس کی نیتیاں یا قانون بناتے سمیں اور کلیان کاری کلپنا جو ہے اس کو پورا کرنے میں سہائے کھنے نیتی نیدے شکت کی جو چنوٹیاں ہیں ان کو ہم سنشت میں کچھ اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں جیسا سب سے پہلا سبھی ناغرکوں میں سمانتا لانا ایک بہت بڑی چنوٹی ہے کیونکہ ہمارے ہاں اسمانتا کے بہت سے پیمانے ہیں ان سب کو ہٹا کر سمانتا کی بھاونا لانا سب کا کلیان کرنا یہ سب سے بڑی چنوٹی سنشت میں دوسری چنوٹی ہے ان سمسیاؤں کا حل کرنے کے لیے جو آنے والی سرکاریں ہیں جن سمسیاؤں کا میں نے جکر کیا ہے جو آنے والی سرکاریں ہیں ان کے لیے سمدھان میں نیت نردیشک جروری ہیں آخر ان کو بھی کوئی ملے جو ان کو دشا دی ہو سکتا ہے بھاوی سرکاروں میں بہت چا لوگ ایسے ہوں جو نینے یا پہلی بار سرکار میں آئے ہیں ان کو کون گائیڈ کرے گا اور سنشت کون کرے گا کیونکہ گائیڈ جو گائیڈنس مل رہا ہے وہ سروشریش سروپیوکت اور سمچت ہے سمدھانک پراؤدھان کے تحت نیت نردیشکوں کو ہم ایسی بھاوی سرکاروں کا گائیڈ لائن ہی مان سکتے ہیں اسی لیے نیت نردیشک کی ضرورت پڑی ہے ہمارے سمدھان میں اور کو ہمارے سمدھان میں ڈالا گیا ہے لیکن یہ بات تا ہے کہ یہ جو پراؤدھان کیا گیا ہے نیت نردیشکوں کا یہ بھاوی سرکاروں کے لیے بادھے کاری نہیں ہیں بھاوی سرکاروں کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے آوشک نہیں نہیں ہیں کہ ان گائیڈ لائنوں کا اکشرت پورن روپین یا شابدک یا کچھ حد تک پالن کریں یہ قطعی ان کے لیے آوشک یا بادھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کا پراؤدھان اس لیے کیا گیا تاکہ جرورت پڑھنے پر بھاوی سرکاروں کو کوئی نردیش دے سکے جرورت پڑھنے پر ان نردیشک تتوں کے پیچھے ایک طریقے کی نیتک شکتی ہے نیتک شکتی جو سرکار کو بادھے کرے گی کہ سرکار نیتی نردیش تتوں کو گمبھیرتہ سے لے کوئی قانونی شکتی نہیں ہے کوئی سمویدھانک شکتی نہیں ہے ایک نیتک شکتی ہے مارل فورس مارل فورس کے تحت سرکار ایک طریقے سے بادھے ہے ایک طریقے سے بادھے کہ وہ نیتی نردیش سدھانتوں پر نظر رکھے نیتی نردیش سدھانتوں کو اپنی نیتیاں بناتے سمیں گمبھیرتہ سے لے کم سے کم ان پر وچار کرے جروری نہیں کہ ان کا پالن انو پالن کرے پر کم سے کم ان پر وچار کرے تو سنکشت میں نیتی نردیش شکتہ تو کیا ہے وے لکش اور آکانکشائیں ہیں جنتا کی اچھائیں جو ایک سماج کی روپ میں ہمیں سویکار کرنے چاہیے دوسرا وے ادھکار جو ناغرکوں کو مولک ادھکاروں کے علاوہ ملنے چاہیے کئی طرح ادھکار ہوتے ہیں مولک ادھکار کانونی ادھکار آدھی آدھی تو نیتی نردیش سدھانتوں کو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے پایا کہ یہ بھی ایک طریقے کے ادھکار ہیں جو جنتا مانگتی ہے کلیان کاری راج میں جنتا پیکشا کرتی ہے ایک لوگ تانتر میں وہاں کے ناغرک ان کو پا کر سکھی اور آنند ہوں گے ایسا سنشت ہے تو اس لیے یہ ادھکار بھی ہیں ایسا ہم کہ سکتے ہیں جو ناغرک کو مولک ادھکار کے علاوہ ملنے چاہیے اور یہ نیتیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سرکار کو سویکار کرنا چاہیے سرکار کو سویکار کرنا چاہیے دوسرے شبدوں میں انگریجی میں کہوں سو directive principles of state policy are in the nature of should not in the nature of must should مطلب چاہیے ہمیں ایسا کرنا چاہیے ارثات آوشک نہیں کہ ہم کریں لیکن must یادی ہوگا تو پھر آوشک ہے پر آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی نیت اندیش تک ہیں وہ سب چاہیے ارثات should سے سماپت ہوتے ہیں اپیکشا کی جاتی ہے جس میں سرکار سے کہ وہ ایسا کریں تو پھر نیتی نردیش کیا ہے جیسا کہ شبد سے اس پشت ہے نیتیوں اور اس کے نردیشن سے اس کا سمبند ہے ایک طریقے کہ یہ آدیش پتر ہے سمویدھان کے تیسرے بھاگ میں جہاں ادھکاروں کا اولیخ ہے وہیں سمویدھان کے چوتھے بھاگ میں نیتی نردیش سدھانتوں کا اولیخ ہے یہ نیتیاں بناتے سمیں ایک طریقے سے نردیش کا کام کرتی ہیں جن کو راج کی ویوست ثاپی کا ارثات executive ویوست ثاپی کا ارثات legislature اور کاری پالی کا ارثات executive انہیں قانون بناتے سمیں یا اسے لاغو کرتے سمیں دھیان میں رکھنا چاہیے ایسی اپیکش کی گئی ہے دھیان میں اس کو رکھنا ان کا کرتب مانا گیا ہے چونکہ یہ ان کا کرتب مانا گیا ہے اسی لیے یا نیتی ندیش سدھانت کا وش بھی آپ کے سم ویدھانک ادھکاروں کے ادھائے کے ساتھ جڑا گیا ہے جس میں کرتب بھی آتے ہیں اور نیتی ندیش سدھانت بھی ایک طرح کیا کرتب بھی ہی ہیں یاد یاد رکھیں گے کہ یہ آدیش پتر میں سم ویدھان کے وے حصے سم ویدھان کا وحث چوتھا بھاگ جس میں انہیں وستری طروپ سے بتایا گیا ہے اور ویلس تھاپکا اور کار پالکا کے لیے یہ کرتب یہ گائیڈ لائن ہے یاد سرکار یا ستہ ان نیتی نردیش سدھانتوں کو لاغو نہیں کر پاتی قانونی طور پر یا انہیں قانونی جامع نہیں پہنا پاتی تو اس کے لیے وہ سجا کی پاتر نہیں ہوگی ہم سرکار کو بات دی نہیں کر سکتے کہ وہ نیتی نردیش کا پالن کرے کیوں یہ مطر نردیش ہیں گائیڈ لائن ہیں یاد رکھیں گے یہ کوئی قانونی آدیش نہیں ہے یہ گائیڈ لائن ہے لیکن ہاں یہ گائیڈ لائن اتی محت پور ہے کیونکہ جو سرکار جتنی زیادہ ان گائیڈ لائن کو جو سرکار جتنی زیادہ نیتی نردیش کو قانونی جامعہ پہنانے میں سفل ہوگی جن مت ان کے ساتھ رہے گا جنتہ ان کے ساتھ رہے گی یہ نیتی نردیش سدھانتوں کی خاصیت ہے سرکار ستن رہے نیتی نردیش سدھانتوں کو لے کتنا لے کتنا نہ لے اور لے کتنا لے سیو تات پر ہے ان میں سے کتنوں کو قانونی روپ سے بدلے قانون کا شیپ دے اس پر نرفر ہے اس کے ویویق پر نرفر ہے اس کی اچھا پر نرفر ہے پر انت میں جب چناؤ آتے ہیں تو جنتہ یہی دیکھتی ہے کہ ان نیتی نردیش میں سے کتنے نیتیوں کو کتنے نردیش کو لے کر سرکار نے قانون بنائیں اور جنمت سامان نتہ انہی کے ساتھ رہتا ہے اس سرکار کے ساتھ جس نے بنائے آخر ایسا کیوں کیونکہ یہ جو نیتی نردیش صدحانت ہیں وہ مولتہ کلیان کاری صدحانت دیش کو کلیان کاری لوکتن بنانے کی دشا میں کلیان کاری کارے کرے اور کیا کلیان کاری کارے ہیں اس کی ایک سوچی نیتی نردیش صدحانت میں دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی سرکار کو انہیں لاغو کرنے اور نہ کرنے کی بھی سویدھا دی گئی ہے ایک اور تو نیتی نردیش کا نیتی نردیش کا پالن دوسری اور لاغو کرنے یا نہ کرنے کے لئے بات نہیں کر ساتھ ہی سمیں اور سامرت کے انسار بھی وہ اسے لاغو کرنے کے لئے سوطنت رہے اور ساتھ جدی ہم سنگش میں بات کریں تو نیتی نردیش صدحانت فرکار باد نہیں ہیں دوسرا جنمت اپنا مت دو نیتی سرکار کے پرتی تیسرا سرکار اسے لاغو کرنے کے لئے بات نہیں ہے اور چوتھا سمیں اور سامرت کے انسار ہی وہ اسے لاغو کرے یا نہ کرے سوچ سکتے آخر ایسا کیوں کیونکہ نیتی نردیش صدحانت کو یدی قانون کے روپ میں بدلہ جائے ایک ایک کر کے تو اس میں کافی آرث کھرچ ہیں میں نے کہا آپ کو کہ نیتی ندی دیش صدحانت کا بہت سروکار کلیان سے ہے اور جب کلیان کاری یوجن کی بات ہوتی ہے تو ہر کلیان کاری یوجن کے لئے بھاری رقم بھاری سمیں کی جرورت پڑتی ہے سرکار کو یہ سنشت کرنا ہوتا ہے کہ پہلے اس کے پاس اتنی رقم ہو اس کے پاس سمیں اور اس کا پراؤدھان ہو پیسے کا تب تو جا کے وہ نیتی ندیش صدحانت کو لگو کر پائے گی ایک ایک کر کے تو اس لیے چونکہ اس میں بہت دھن کی آشکتہ ہے سرکار کو کرم بد اتنا سب سمجھنے کے بعد ہم پریبھاشا دیکھ لیں آخر اس کو پریبھاشت کیسے کریں جی ان جوشی انہوں نے کہا ہے کہ نیت ان دیش تتووں کا ویدھان منڈلوں کو قانون بناتے سمیں اور کارپالکہ کو قانونوں کو لاغو کرتے سمیں دھیان رکھنا چاہیے قانون بناتے سمیں اور لاغو کرتے سمیں کارپالکہ اس بات کو سنشت کرے کہ وہ جو بھی کر رہی ہے چاہے قانون بنا رہی ہے لاغو کر رہی ہے اس سے کسی نیتی نردیشک سدھانتوں کی خلافت تو نہیں ہو رہی ہے کسی نیتی نردیشک سدھانت کے خلاف تو ہم نہیں اس بات کو سنشت کرتی ہے کہ اس کے دوارہ کی گئی کوئی بھی کاروائی نیتی نردیشک سدھانتوں کے انکول ہو یہ نیتی اس نیتی کی اور تنکیت ہے جن کا انشتران سنگ اور راج کو کرنا چاہیے یہ ہے جوشی جی کا بیان اس کے پریفاچہ سنگ ڈاکٹر بھیم راو میڈ کر جو سمویدھان نرماتا تھے جنہوں نے سمویدھان سمیتی کی ڈرافٹنگ سمیتی کی ادھاکشتہ کی انکی انسار سمویدھان کے اس بھاگ کو ادھنی امیت کر سمویدھان کے اس بھاگ کو ادھنی امیت کر سبھی بھوش کی بیوست تھاپکاؤں امکاری انسہ جب پوچھا گیا کہ یہ بھاگ جو ہے بھاگ چار جو directive principles of state policies سے سمبند دیت ہے یہ جب قانونی بھاگ نہیں ہے یہ جب ایسا بھاگ یہ سمویدھان کی پستق کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے پالن انو پالن یا گیر پالن پہ ہم کوٹ نہیں جا سکتے کہ سمویدھان میں اس کو ادھی نیمت کر کے ہم نے یہ سنشجت کر دیا ہے کہ بھوش میں جتنی کار پالک آئیں جو بھی ادھکاری آئیں گے ان کو نردیش اسپشت ہے کیا کہ وہ اپنی شکتیوں کا اپیوگ کس پرکار کریں کس پرکار کریں کیول اسی پرکار کریں جو نیتی نردیش صدحانتوں کی دشا کا انپالن کرتے ہوں نیتی نردیش صدحانتوں کو آگے بڑھانے میں سہیوگ دیتے ہوں اتنی اس کی سیمہ دائرے ہاں تہ اس کو ادھنیمت کرنے کا فائدہ یہ ہوا ہے بی آر امبیٹ کر کی بھاشا میں کیٹی شاہ انہوں نے کہا ہے نیتی نردیش صدحانت ایک چک ہے ایک ایسا چک ہے جس کا بھگتان تب ہوگا جب بینک کے پاس پرعابط آرث سادھن ہو میں نے آپ کو بتایا کہ نیتی نردیش صدحانتوں کو لاغو کرنے میں سرکار باد ہی نہیں ہے اور یہ چھوٹ اس لیے دی گئی ہے نیتی نردیش صدحانتوں کو لاغو کرنا ایک کلیان کاری کام ہے لوگ کلیان کاری ہے اور چونکہ یہ لوگ کلیان کاری کاری ہے اس میں بہت پیسہ لگتا ہے تو پہلے تو سرکار کو سنشت کرنا ہے کہ اس کے پاس پرعابط دھن ہو تو ید اس کے پاس ایسا چیک ہے جس میں پرعابط رکم ہے تو وہ نیتی نردیش صدحانتوں کو ایک کر کے لاغو کر سکتی ہے تو اس طرح کا ایسا چیک جس کا بھکتان تب ہی ہوگا جب سرکار کے پاس آرث سنشادن ہو پروفیسر گوکھلے ان کی انشار نیتی نردیش صدحانتوں کا ایک یدیش ہے ایک کلیان کاری راج کی ستھاپنا جس کا جکر میں بارم بار کر رہا ہوں سوشل ویل فیر جس کا ادیش ہو سماج سیوہ سوشل ویل فیر تو اس کا ایک مات ادیش ہے کلیان کالی راج کی ستھاپنا جس میں نیائے ملے ستنتہ ملے اور ثمانتہ ملے ساتھی لوگ پرتن اور خوشحال ہوں اور ہو رہا ہے نیائے ستنتہ اور سمانتہ کے بھاؤنا کے ساتھ کار کیا جا رہا ہے تو خوشحال تو ہوگی ہے سنگ شیپ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیتی نردیش اکتت دیش میں آرثik اور بیابہارک لوگ تنتر کی ستھاپنا میں سہائق ہونے کے ساتھ ساتھ کے اندر راجیوں کانونی آدیش نہیں نیتکتہ کی دھوائی دے کر نیتکتہ کی دباؤ کے بل پر سرکار سے اپیقشہ ہے کہ وہ جن کل کار کاری یو جناؤ کو لاغو کرنے کے اپنے کرتب کو بھر سک نبھائے بشرت اس کے پاس اس کو نبھانے کے پریاب ریسورس ہوں پریاب شروعت ہوں تو اس پہ یہ نیتکتہ کا نردیش ارطہ ان تتوں کو بھارتی سمویدھان میں مارگ درشک صدھانت کے روپ میں شامل کیا گیا ہے مارگ درشک نیتک صدھانت نیتکتہ کے نردیش اور مارگ درشک صدھانت اس سے بہتر طریقے سے نیت نردیش کو نہیں سمجھا جا سکتا امید ہے کہ آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ نیت نردیش آخر کانون دوارہ باد دی نہ ہوتے ہوئے بھی کیوں انہیں سمجھ درشک میں ڈالا گیا ہے نیت نردیش کا تعلقات سرکار سے ہے سرکار کو دشا دیتے ہیں مارگ درشن کرتے ہیں سرکار کو بھی ایک مارگ درشک چاہیے تو جب بھی اسے جرورت پڑتی ہے صحیح اور غلط کے بیچ میں سوچنے کی تو وہ دیریکٹیو پرنسپل سو سٹیٹ پالیسی کی اور دیکھ سکتی ہے اور کوئی بھی نیتی بناتے سمجھ کوئی بھی کانون بناتے سمجھ کوئی رجل ڈالنے سے اس کے لئے پشت ہو جائے گا کہ وہ صحیح دشا میں چل رہی ہے کہ نہیں نیتک آدیش اس کے علاوہ نیتی ندیش شکت دھانتوں کے آدھار پر ناغرکوں کو ساماجک اور آرثک کھیتروں میں انیک ایسے ادھکار کی پرابطی ہو جاتی ہے جو اس کے وقتت زیادہ یہ بھی ہے کہ ایک اور جہاں وہ سرکار کے لئے مارک درشک کا کام کرتی ہے وہ ایک ترکے سے مارک درشک کا کام کرتی ہے وہ ناغرکوں کے لئے ساماجک اور آرثک کھیتر میں انیک راستے کھول دیتی ہے جس پر ہم آگے چرچہ کریں جب آپ کچھ سدھانتوں کو جب ہم پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کیسے ان سدھانتوں کو لاغو کرنے پر کیسے جنتہ کو ساماجک اور آرثک لاب مل سکتا ہے اور یہی تو کلیاڑکاری پیاس پروفیسر گوخلے آگے کہتے ہیں کہ راج کی نیتی نریجیش کے سدھانتوں کا ادیش پرسند اور خوشحال ہوں سنگشیپ میں نیتی نردیش شکتتو دیش میں آرثک اور ویابہارک لوگ تندر کی اس تھاپنا میں سہایک ہوتے ہیں آرثک اور ویابہارک آرثک اس لیے کہ آپ بہت سے نیتی نردیش سدھانتوں کو پائیں گے کہ ان کا سروکار آرث ویابستہ سے ہے ناغرک آرثک اس ستھتی سے ہے اور یدی ان نردیش کو سرکار قانونی روپ دے سکتی ہے دینے میں سفل ہوتی ہے تو نشت روپ سے آرثک لوگ تندر اور ویابہارک لوگ تندر کی ستھاپنا میں بہت سا آیت ملتی ہے اس کے علاوہ یہ نیتکتہ کے نردیش ہیں مار درشق خدہاند کے روپ میں ان کا ستھان ہے اور جیسا میں نے بتایا ویکتت کے وکاس کے لئے آوش شک ہیں تو اس پر ان کا محتو کیا ہے یہ ہم سمجھ گا کتنے اہم ہیں ہماری اور اس کا سمبند سرکار سے کتنا زیادہ ہے اور کیسے نیت نردیش سے جنتہ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے یہ ہم نے سیکھا سکتا